ناراض بیوی سے صلاح نہ ہونے کا رنج بناوہ میں ظالم شخص نے بھرے بازار میں ہلے کھانا پر تیزاب پھینک دیا بیوی بیٹی ساز سالی اور دو بچے جھرچ گئے زخمیوں کو میوہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی ایس پی میوہ اسپتال پہنچ گئے ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر کا تیزاب گڑی کے واقعے کا نوٹیس اسپی کینٹ کو مقدمہ درج کرنے اور متاثرہ افراد کو تیبیم داد کی خود نگرانی کی ہدایات ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ڈی ایس پی مناوہ باو جی باو جی باو جی باو جی موسیقی موسیقی کلسوم نواز نے جمہوریت کی جنگ لڑی پرویز مشرف کی آمریت کو للکارا سیاسی جدو جہت میں ہماری ساتھی تھی کلسوم نواز ونٹی لیٹر پڑھتھی اور لوگ پروپاگینڈا کرتے رہے جعوید ہاشمی کی میڈیا سے گپتگو خورم دستگیر خان کا کہنا ہے کہ کلسوم نواز نے جعبر حکمران کے سامنے کلمائے حق کہا موسیقی والوں سے نہیں مل سکیں گے خاندانی جرائے موسیقی پنجاب حکومت کا نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفدر کی پرول کی مدت تین دن بڑھانے کا فیصلہ شریف خاندان کو ہر ممکنہ سہولت قانون کے مطابق دیں گے جنازے میں تاخیر ہونے پر پرول کی مدت مزید بڑھا دی جائے گی ذرائے پنجاب حکومت جادی عمرہ میں تین کمرے سبجل قرار نواز شریف اور مریم نواز کی نکلو حرکت محدود صرف خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت ہوگی موسیقی پنجاب کا بینہ میں توسیب بارہ نئے وزرہ نے حلف اٹھا لیا گونا پنجاب چودری سرور نے وزرہ سے حلف لیا نئے وزرہ میں پیر سید سید الحطن شاہ مہر محمد اسلم بھروانہ سید حسین جہانیہ گردیزی محمد اجمل محمد اخلاق آشفہ ریاض شوکت لالکہ اور طوار حسین وڑائچ اور اجاز مسیح شامل محمد افتر محمد خالد محمود اور جانزیب کھیچی نے بھی حلف اٹھا لیا نئے وزرہ کو محکمہ اولورٹ کر دیا گیا آشفہ ریاض کو ویمن ڈیویلپمنٹ سید سید الحسن شاہ کو اکاف کا محکمہ سانپ دیا گیا جانزیب کھیچی کو محکمہ ٹرانسپورٹ مہر اسلم کو محکمہ کوپریٹیو وزیر بنا دیا گیا محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے یو ایس ایڈ کے وفت کی ملاقات تعلیم سہت ذراع طوانائی و روزگار کے مواقع بڑھانے کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ پنجاب سے نئے آئی جی محمد تاہر کی بھی ملاقات عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پولیس میں تبدیلی نظر آنی چاہیے ایسی پولیس جو سائلین کی حقیقی خدمت کر سکے ہائی کورٹ کا میا میر قبرستان کے تمام اے ہاتھوں کو مصمار کرنے کا حکم چودہ سپٹیمبر کو سب نو بجے اے ہاتھیں مصمار کرنے کا کام شروع کیا جائے گا جسٹیس علی اکبر قریشی لہور نیوز نے میا میر قبرستان بے ہاتھوں کی نشاندھی کی تھی ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ کموور بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی آئے کموور بچے چنگچی رکشا موٹر سائیکل اور گاڑی نہیں چلا سکتے کموور ڈرائیونگ کرنے والے بچوں کے والدین کو پہلے مرحلے میں تلب کر کے بیانے حلپی لیا جائے جسٹیس علی اکبر قریشی کے ریمارٹ پورٹ آثورٹی کی رزوان پاک میں کارروائی بشیر کولا فیکٹری کو ماروخ پرینٹس کی جالی بوت نے تیار کرنے پر سیل کر دیا گیا کوسپیٹکز کلرز کیمیکلز مصروی میٹھاس اور زائیکوں کے استعمال سے جالی بوت نے تیار کی جا رہی تھی دی جی پورٹ آثورٹی سبائی وزیر سنت میع اسلام اقبال کی سمناباد میں کھولی کچہری یعنی علاقہ نے مسائل کے امبار لگا دیئے میع اسلام اقبال کی مسائل حل کرنے کی یقین دھیانی متعلقہ حکام کو سائلین کے مسائل حل کرنے کی یہ ہدایار عہدہ سنبھالتے ہی عدالت میں پیشی شہری کی درخواست پر مقدمہ درج نہ کرنے پر تو ہی نے عدالت کا کیس آئی جی پنجاب محمد تاہیر اور سی سی پی او ہائی کورٹ میں پیش عدالت کا چوبیس کھنٹے میں مقدمہ درج کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکوم محرم الحرام کا آگاز شہر بھر میں مجالس امام بارگاہ تیہہل عبید نکلسن روڈ اور امام بارگاہ گلستان زہرہ عبت روڈ پر مجالس کا تمام زاکرین نے مسائل اہل بیعت بیان کیے محرم میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات انتہائی حساس مقامات پر پاک فوج اور رینجرز تائنات کرنے کا فیصلہ لیکم داخلہ پنجاب نے پاک فوج اور رینجرز کی سو کمپنیز مانگ لی وزیرا پنجاب اور کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائز آلیا اندرونے لہور شیش محل گھاٹی میں مختوش امارتوں اور سرکتے مکانوں کا انکشاف لہور نے اس کی خبر پر والٹ سٹی آثورٹی انیکشن اسسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ احمد دیوان سروے کے لیے پہنچ گئے انٹرمیڈیئٹ کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے عزاس میں فلیٹیز ہٹیل میں تقریب وزیر برائے علا تعلیم راجہ یاسر ہمائیوں نے پنجاب گروپ اف کالجز کے انہار طلبہ میں انعامات تقسیل کیے